چٹخاردہ روایتی زائے کیا کانٹینٹل فیوجن ریسپیس کے لیے چنل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹکانا نہ بھولیے اس سے آپ کو آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے ملے گی السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں مریم لوڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم سفوڈ ڈائیریز آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان اور بہت جلد تیار ہو جانے والا امدہ قسم کا بیف پلاو جو کہ نہ صرف بہت آسان ہے بہت جلدی بن جانے والا ہے ملکہ بجٹ فرینڈلی بھی ہے یوں تو ہم مزار سے پلاو خریدتے ہیں اس میں بہت زیادہ سپائسز ہوتے ہیں ہم کھا تو لیتے ہیں شوق سے لیکن بعد میں ہمیں اپنی طبیعت ہیوی ہیوی فیل ہوتی ہے تو یہ بلکل لائٹ وی میں بنے گا مزیدار بھی ہوگا اور بجٹ فرینڈلی بھی ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بیف پلاو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے بیف کلاو بنانے کے لیے ہمیں جو اجزہ درکار ہے اس میں شامل ہے سا سو پچاس گرام چانگل یہ باسمتی رائز ہے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے اسے بھگو دیا تھا آدھا گلو یہاں پر بچیا کا گوش لیا ہے جیسے اوبال کے رکھ لیا ہے ایک پاوٹ ٹیماٹر ہے سلائسٹ کٹے ہوئے اسی کے ساتھ پیاز ہے اسے بھی ہم نے کٹ لیا ہے یہ بھی ایک پاو ہے ہری مرچے لیں گے آٹھ سے دس ادھر یہ آپ کی مرضی ہے ایک دو اس میں سے کم بھی کر سکتے ہیں چاہے تو اویل ہاف کپ ہے جنجر گارلک پیسٹ 1 تیبل سپون اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گرم مسالہ ہے گرم مسالہ پاوٹر 1 تی سپون نمک حزبزوک کٹی لال مرچے 1 تیبل سپون سفیز زیرا 1 تی سپون کٹا دھنیا 1 تی سپون دو تیز پتے دو دار چینی دنڈیا اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سابود کالی مرچے لیں ہیں دس بارہ لے لیجئے آپ چاہے تو چودہ بھی لے سکتے ہیں چار ادت لانگ لی ہیں اور ایک بڑی الائچی لی ہے تو چلیے ناظرین اب ہم پلاو بنانا شروع کرتے ہیں پلاو بنانے کی لیے سب سے پہلے ہم پین ملیں گے آئل اب ہم اس پہ شاملی کریں گے کٹے ہوئے پیاس اور انہیں اچھا سا گولڈن براؤن کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پلاو کا کلر کھلا کھلا آئے تو اس کے لیے بہت زیادہ ڈارٹ براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس سٹیج پہ اب ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور اس کا ایک کچھپن جو ہوتا ہے وہ دور ہو جائے دو منٹ کے لیے ہم اسے فرائے کریں گے بس اب یہ فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے سابود گرم مسالہ جس میں شامل ہیں دو تیز پتے دو دارچینی کی ٹنڈیاں ایک بڑی الائچی چار سے پانچ لاؤں بارہ سے چودہ سابود کالی مرچیں سفید زیرہ ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اور انہی تمام چیزوں کے ساتھ اس میں میں نے شامل کیا ہے بھونہ کٹا دھنیا اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے آپ بیسے ضرور اٹھ کیجئے گا تاکہ ہمارے بیف لاؤں میں اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ بہت ہی نکھر کر آئے اس کے لیے ہمیں اسے اچھا سا بھونہ ہے ان تمام چیزوں کو بھوننے کے بعد اب ہم اس پہ شامل کر رہے ہیں کٹے ہوئے ٹیماتر کٹی لال مرچیں اور نمک سابود ہری مرچیں اسے سٹیج پر اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم ڈھکن ڈھککے پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ تھوڑی سافٹ ہو جائے یہ دیکھئے پانچ منٹ کے بعد ٹیماتر سافٹ ہو گئے یہ دیکھیں اور مصالہ ہمارا اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے اسے سٹیج پر ہم ٹیماتروں کو تھوڑا تھوڑا سا چمچ کی مدد سے کوٹ لیں گے اس طرح سے تو ناظرین جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مصالہ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے اُبلا ہوا گوش میں نے اس ریسیپی میں بچے کے گوش کا استعمال کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ آدھا کلو چکن یا پھر آدھا کلو مٹن میں بھی اس کا پلاو بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت لازیز بنے گا بس آپ نے quantity سیم رکھنی ہے گوش کی اور ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ میں نے جس ٹائم پر گوش کو اوبالا تھا تو میں نے اس کا سٹاک ویسٹ نہیں کیا تھا اس سٹاک میں نے اسی کے ساتھ ایٹ کیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھے گھنٹے سے جو ہم نے رائز بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ اچھے سے سوکت ہو چکے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے وہ رائز اور اس میں ہم نے ایٹ کر دیئے ہیں اچھا سا اسے اب ہم مکس کر لیں گے اور ایک بات کے خیال رکھئے گا پانی ہم نے اتنا رکھنا ہے کہ چاملوں سے سب ایک سے ڈیوڑھ انچ اوپر آئے پانی بس اس سے زیادہ نہیں ورنہ آپ کے چامل خراب ہو جائیں گے اب ہم اس پہ شامل کر رہے ہیں پسا گرم مسالہ اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے سو ویوورز یہاں پر میں آپ کو دے رہی ہوں کچھ ٹپس سب سے پہلے جب آپ چامل بنا رہے ہوں تو اس کے لئے ایک پھیلے ہوئے برطن کا انتخاب کیجئے تاکہ چامل جو ہے وہ کھلے کھلے بنے اور جب آپ پلاو بنا رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ورنہ چامل خراب ہو جائیں گے یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے تقریباً ڈھائی کلاس کے برابر پانی سہی اور اس کو اچھا ساتھ مکس کر لیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد ہم اسے 20 منٹ کے لئے میڈیم آج پر ڈھک کر پکائیں گے ایک بات دھیان میں رکھیں کہ جس وقت آپ پلاو بنا رہے ہوں پانی صرف ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نے انگلی اگر ڈپ کی ہے تو پانی ایک پورا یعنی کہ ایک سے ڈیڑھ انچ تک پانی ہونا چاہیے اور آپ کی فنگر جو ہے وہ رائز کو ٹچ ہونی چاہیے بہت اچھے رائز بنتے ہیں ماشاءاللہ کتنے کھلے کھلے رائز بنے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں آپ اس ریسیپی کو کمپلیٹلی فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے رائز بھی بہت اچھے بنیں گے بہت اچھا سا پلاو ریڈی ہوگا اس سٹیج پر ہم ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا رائز کو مکس کریں گے یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا پلاو ریڈی ہوا ہے اب ہم اس میں شاملی کریں گے پودینہ پودینے سے بہت اچھا آرومہ آتا ہے پلاو میں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اب ہم اسے دم دیں گے تقریباً تین منٹ کے لیے سو یوورز تین منٹ بعد یہ دیکھیں ہمارے پلاو کو دم لگ چکا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا اور بہت ہی مزیدار سا پلاو ہمارا ریڈی ہوا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گے انشاءاللہ آپ کا پلاو بھی بہت اچھا اور بہت ہی زائے کے دار بنے گا تو ناظرین ہمارا انتہائی امدہ قسم کا بیف پلاو بلکل تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا مزیدار بنا ہے کتنا زبردست تیار ہوا ہے کھلا کھلا تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پلاو کے چاول بھی اسی طرح کھلے کھلے ہوں اور آپ کا بیف پلاو بھی بہت زائے کے دار بنے تو آپ ہماری ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اور آپ ہمیں تھمزب ضرور دینے والے ہیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نام بھولیے آپ ہمیں فیس بک اور انسٹرکرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے مریم فود ڈائریز مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بان مجھے دیجئے